مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے عامال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندی اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کے آل پر اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی جرو جتنا کہ یہ درنے کا حق ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تم سے رشتے اور ناتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارا نگاہبان ہے اے ایمان والو درست باتیں کہو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا اور تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں عظیم کیا میں بھی عطا فرمائے گا اما بعد معروف بات ہے کہ اسلام میں شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے جو مرد اور عورت کو باہم اکٹھا کرتا ہے اس سے روح کو سکون اور آنکھ کو تھنڈک حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا پیشوا بنا حکیم شریعت خاندان اور اس کی ہماہنگی کو برقرار رکھنے کی حریص ہے اسی طرح وہ نکاح کے عقد کو باقی رکھنے کی ترغیب دیتی ہے اور شوہروں کو حکم دیتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں خواہ وہ انہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پورا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح کو مضبوط احد و پیمان کہا ہے ان عورتوں نے تم سے مضبوط احد و پیمان لے رکھا ہے تو نکاح کے اس وصف کا تقاضہ بقا سکونت اور استحکام ہے اس لئے میاں بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس عالی مقاصد کے لئے خطرہ بننے والی ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں یوں رونما ہونے والے ان ازدواجی اختلافات کو درگزر کریں جو اس سخت بندھن اور مضبوط تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے بندوں عقد نکاح کو عقد نکاح کو توڑنے اور بیوی کی جانب سے علاہدگی کا مطالبہ درست نہیں ہے اور اس کا سہارا اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب ازدواجی زندگی کو جاری نہیں رکھا جا سکتا ہو یا شریعی اصلاحات کے تمام ذرائع کا استعمال کر لیا گیا ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق میں اصل ممانعت ہے صرف ضرورت کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں فساد کرنے کو بھیجتا ہے چونانچہ سب سے بڑا فتنہ باز اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلا فلا کام کیا تو شیطان کہتا ہے کہ تُو نے کچھ بھی نہیں کیا پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلا فلا کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کروا دی تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے کہتا ہے کہ ہاں تُو نے بڑا کام کیا اسی طرح اللہ تعالی نے سہر کی مضمت میں فرمایا پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاون بیوی میں جدائی ڈال دیں سنن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شہروں سے چھٹکارہ لینے اور خلع کرانے والی عورتیں منافق ہیں لہٰذا طلاق تین بار ہی جائز ہے تیسرے طلاق کے بعد بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی کریں اور جب بات یہی ہے کہ طلاق ضرورت کے لیے مباہ کی گئی ہے تو یہ ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے بقیہ دو اصل ممانعت پر باقی رہتی ہے اللہ کے بندوں جو چیزیں اس مفہوم کی تاقید کرتی ہیں ان میں وہ حدیثیں ہیں جو طلاق کا سبب بننے والی شریعی خلاف ورزیوں سے متنبہ کرتی ہیں ان میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو اس کے عاقہ سے برگشتہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس حدیث کو ابو دعوت نے روایت کیا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی پریشانی کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے اس حدیث کو ابو دعوت ترمیزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ وہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود اڑل لے اسے تو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا متفقن علیہ حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں بھائیو اس حقیقت کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے مسلم معاشرہ میں لوگ طلاق کے شرعی مفہوم اور قابل لحاظ مقصد کو تجاوز کر چکے ہیں وہ اس طرح کے طلاق جسے اسلام نے میاں بیوی کے مابین پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بنایا ہے اور ایسا علاج بنایا ہے جس کا سب سے آخیر میں سہارا لینا ہے وہ بزادے خود ایک مسئلہ بن گیا ہے بھائی طور کے طلاق ان کھلندروں کے ہاتھ کا کھلونا اور لا پرواہوں کے موہ کا آسان لقمہ بن گیا ہے جو نہ تو شادی شدہ زندگی کا کچھ بھی معنی جانتے ہیں اور نہ اس کی اہمیت دیتے ہیں وہ اس ربانی بندھن کا مزاق اڑاتے ہوئے آج شادی کرتے ہیں اور کل طلاق دے دیتے ہیں مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا رجحان عام ہو گیا ہے اور واضح طور سے اس کا چلن تیزی سے بڑھ گیا ہے اور جوڑے کے مابین علاہدگی کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے طلاق کے بڑے تناسب اور آداد و شمار یا شادی کے معاہدے کو ختم کرنے کی خواہش مسلم معاشرے کے لیے بہت زیادہ خوفناک اور تشویشناک بن گئی ہے جب ان غلطیوں اور خاندانی مسائل پر غور کرتے ہیں جو ازدواجی زندگی کی نکھار کو گدلہ کرتے ہیں اور طلاق کی وجہ بنتے ہیں تو ہم اسے متعدد اور متنوع پاتے ہیں ان میں سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا غلط انتخاب ہے دونوں ایک دوسرے کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نہ دین کے بارے میں اور نہ ہی اخلاق کے بارے میں یہ ساری چیزیں دونوں کے بہمی معاشرت کے بعد دریافت ہوتی ہیں اسی میں سے دینی محرکات کی کمزوری اور اللہ کے حق میں کتاہی ہے خاص طور سے نماز میں اسی طرح اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے اس کو شرعی طور پر مستحکم کرنے میں کتاہی پائی جاتی ہے اس کے بالمقابل گناہوں میں پڑھنا اور معاسی کا ارتکاب کرنا اور اس کو کڑوا کرنا ہے جو پہلے میاں بیوی کے مابین فساد اور کچھ مکچ اور پھر علاہدگی کا باعث بنتے ہیں خلوت میں نشے کے عادی اور شراب نوشی کرنے والوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل کے بارے میں کیا کہنا ایسے لوگوں کا اپنی بیویوں پر زیادتیوں میں سے یہ ہے کہ وہ انہیں بری طرح سے مارتے ہیں گالی گلوش اور لانتان کرتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں بھائیوں میاں بیوی کا ایک دوسری کی ذمہ داری نہیں اٹھانا خاندانی مسائل میں سے ہے جیسے شوہر گھر کے معاملات سبھالنا چھوڑ دے گھر کی ضروریات کو پوری نہ کرے اور خود کو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں اور رت جگہ میں مصروف رکھے بلا ضرورت بہت زیادہ سفر کرے اور اپنے اہل خانہ کی حق تلفی کرے اسی طرح بعض بیویوں کا اپنے گھر سے لا پروائی برتنا ہے اور اپنے شوہر یا بچوں کے حقوق کی پروائی کیے بغیر زیادہ تر وقت موبائل کے ذریعے مواصلت کے ذرائع میں خود کو مشغول لکھنا ہے یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ بعض لوگ سوشل میڈیا کے استعمال میں مبالغہ کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ لطمیں پڑ جاتے ہیں اور نیٹ کی بری بری سائٹوں پر بار بار جاتے ہیں جس کی وجہ سے عقیدہ سلوک اور اخلاقیات پر اثر انداز ہونے والے بڑے بگار پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بعض شوہروں کی فریفتگی بھی شامل ہے بئی طور کے وہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت کو پسند کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور بساوقات اس کے ساتھ حرام رشتہ قائم کر لیتے ہیں اللہ کی پناہ نتیجتاً نتیجتاً وہ اپنی بیوی کو حکیر سمجھتے ہیں اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اسے طلاق دے دیتے ہیں اسی طرح بعض بیویاں مواصلت کے ذرائع میں لگ جاتی ہیں وہ موبائل اور نیٹورک سائٹوں پر اجنبیوں کے ساتھ چیٹنگ اور بات چیت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں پھر جب اس کا انکشاف ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے میان بیوی کے مابین ایک اور مسئلہ خاندانی استحکام کا فقدان اور ازدواجی زندگی کی تفہیم کی کمی ہے چنانچہ وہ ایک دوسرے کی حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں دونوں اپنے درمیان کی تفہیم اور اتفاق کو کھو دیتے ہیں ان کی زندگی میں دشمنی، جھگڑا، مخالفت اور پریشانی کا محول غالب ہو جاتا ہے یہ معاملہ اس وقت مزید سنگین اور بڑا ہو جاتا ہے جب دونوں طلاق کے معاملے کو بہت ہلکے ملیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض شوہر اپنی بیوی کو طلاق سے ڈڑاتے اور دھمکاتے ہیں اس کو اپنی بیوی کے لیے اس کو اپنی بیوی کے لیے ننگی تلوار بناتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض بیویاں بہت زیادہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کو طلاق دینے پر اتنا اکساتی ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اسی طرح کی دوسری شریعی زیادتیاں پائی جاتی ہیں وہ مسائل جو طلاق کا سبب بنتے ہیں وہ شادی شدہ زندگی میں غلط افعال اور غیر دانشمندانہ سلوک ہیں جیسے میان بیوی کے ترمیان غلط فہمی اور ان کے مابین ضرورت سے زیادہ شبہات اور حد سے زیادہ ناقابل ستائش غیرت ہے جیسے شوہر اپنی بیوی کو بری عمر یا اس کی بناوٹ میں سے کسی چیز کے تعلق سے آر دلائے اسی طرح بیوی کو غیر شریعی طور پر اپنے والدین اور رشداروں سے تعلقات رکھ دیں اور ان سے ملنے سے روکے اپنی بیویوں پر معروف طریقے سے جو اس کے لئے خرچ کرنا واجب ہے اس کو روک کر بخالت کرے جس میں رہائش، کھانا پینا، لباس، علاج اور دوائی شامل ہے جہاں تک دیگر زیب و زینت کے سامان کی بات ہے تو اسے وہ کیسے پورا کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی جانب سے واجب کرتا خرچ کو ہی نہیں پورا کر رہا ہے اسی طرح بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں کو بئی طور تنگ کرتی ہیں کہ ان سے بیشتر مطالبات اس طرح کا کرتی ہیں جو ان کی صلاحیت سے باہر ہے اور جنہیں فراہم کرنے سے وہ قاسر ہیں اسی طرح بعض ایسی بیویاں ہیں جو تعلیمی سطح، ملازمت یا دونوں کے مابین کے معاشرتی طبقہ کے فرق کی وجہ سے اپنے شوہر پر غرور و تکبر کرتی ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ جوڑے مختلف نفسیاتی اور اخلاقی بیچینی اور استحکام کے تئیں عدم شعور کے شکار ہیں یہ چیز اسے اپنی بیوی سے مستقل تکراو اور کراہت و نفرت میں مبتلا کرتی ہے وہ اپنی اہلیہ سے پیار، محبت اور احماہنگی برقرار رکھنے کے لیے اپنے نفس کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اسی سے متعلق یہ چیز ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکمت سے کام لینے کے موقعوں پر غصہ، بےوقوفی اور غلط قدم اٹھانے میں چلدبازی سے کام لیتے ہیں میاں بیوی کے مابین کتنے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور تنازعات جنم لیے ہیں جن کا سبب حقیر اور معمولی معاملہ ہوتا ہے جیسے شوہر نے بیوی سے کوئی چیز مانگی اور بیوی اس کو بھول گئی یا اس کو انجام دینے میں اس سے تاخیر ہو گئی اسی طرح بیوی شوہر سے کوئی چیز خریدنے کو کہتی ہے اور شوہر اس سے بے توجہ ہو جاتا ہے یا تاخیر کر دیتا ہے اس طرح کی معمولی باتیں ہیں جن سے نہ تو کسی کو غزبناک ہونا چاہیے اور نہ خود پر سے قابوک ہونا چاہیے چنانچہ وہ بغیر عقل کا کام کرتا ہے تنازعات کو بھڑکاتا ہے اور ایسے کام کو کرتا ہے جس کے نتائج بورے ہوتے ہیں مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ مرد حضرات خواتین کی جسمانی نفسیاتی اور ذہنی خصوصیات اور ان مختلف حالات جن سے وہ گزرتی ہیں ان کی رعایت نہیں کرتی ہیں مثال کے طور پر ولادت کے بعد عورت کے جسم اور اس کی ساخت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو بعض شوہر بیوی کا مزاق ارانے لگتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے چنانچہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اس کے ساتھ بڑا سلوک کرتا ہے اور اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزارتا ہے اس کے اوپر طلاق کو ترجیق دیتی ہے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے خاص امور میں شوہر اور بیوی کے اہل خانہ مداخلت کریں یا ان دونوں کے مابین ہونے والی پریشانیوں میں بے جا دخل اندازی کریں اور ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلائیں یہ چیزیں تنازع کو بڑھاتی ہیں اور دونوں کو علاہدگی تک لے جا سکتی ہیں فلمیں اور سیریل دیکھنا بھی مسائل میں سے ہیں جس میں ازواجی زندگی کو ایک بہت ہی رومانوی اور مثالی زندگی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یا اس کے برعکس زندگی کا ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے جہاں صرف مسائل تھکاوت اور پریشانیاں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی براہ راست ضرورت ہو جاتی ہے دونوں ہی صورتیں حقیقت سے پرے اور سچائی کے برخلاف ہیں وہ مسائل جنہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بعض خواتین منع حمل کی گولیاں باقائدگی سے لیتی ہیں جن کا صحت پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے جیسا کہ کچھ خیرخواہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے یہ خواتین کی مزاج کی تبدیلیوں افسردگی اور آسابی آوارز کو متاثر کر سکتی ہیں اور جو ازدواجی زندگی میں تناؤ اور دونوں کے مابین اختلافات بڑھنے کا باعث بنتی ہے اور اسی طرح معاملہ طلاق تک بھی جا سکتا ہے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ پیویاں عالی میار کی زندگی گزارنے کی عرض مند ہوتی ہیں اور وہ جس حالت میں ہے اس پر قناعت نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اپنے سے اوپر والی کو دیکھتی ہے اور وہ ان احمقوں سے متاثر ہوتی ہے جو اپنی دولت پر فخر کرتی ہے اور وہ اپنے گھر اور ازدواجی زندگی کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتی ہے وہ سنیپ چیٹ یا دوسرے ایپ کے ذریعے فرنیچر لباس اور کھانے کی تصویریں لیتی ہیں اور اس کو شیئر کر دیتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے گھروں کو برباد کرتی ہے اور اس کی اور اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے اس کی وجہ سے ایسے خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو طلاق پر جا کر رکھتے ہیں اللہ کے بندوں ازدواجی مسائل کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو بساوقات طلاق کا سبب بنتی ہے اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں ہم اس چیز میں نہ پڑھیں جس میں وہ پڑھیں کیونکہ وہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں اقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے تجربوں سے آئندہ کی زندگی کے لیے سبق سیکھتا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مقفلت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مقفلت طلب کریں ہر قسم کی حمد دون جہان کے رب کے لیے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی بات کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندیہ اور اس کے رسول ہیں اما بعد میاں بیوی کے درمیان گھر اور معیشت سے متعلق جو اختلافات رونما ہوتے ہیں وہ ایک فطری بات ہے اور شادی شدہ زندگی کا ایک قانون ہے جو زندگی کی اس فطریت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو گدلہ پن سے خالی اور پاک نہیں ہے نبوت کا پاک گھر علی صحیح بی افضل السلام بار بار وقتاً فوقتاً اس میں کچھ پریشانی اور تکلیف والی باتیں ہو جایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان باہمی غیرت اور اس جیسی دوسری چیزیں رونما ہو جایا کرتی تھی میاں بیوی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ازدواجی زندگی کی خوشی کا مطلب مسائل سے پاک ہونا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے اور ان کو ختم کرنے میں وہ اس طرح قابل ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تعلقات منفی طور پر متاثر نہ ہو اللہ کے بندو شادی سے اجتناب کی بہت سے وجوہات ہیں جو آج کے سماجی حقیقت کا نتیجہ ہیں جن میں سے وہ چیزیں بھی ہیں شادی سے اجتناب کی بہت سے وجوہات ہیں جو آج کی سماجی حقیقت کا نتیجہ ہیں جن میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں شیطان نے خلطملت کر دیا ہے کہ بعض لرکیاں بعض لرکیاں ذمہ داری اٹھانے کے خوف سے شادی سے انکار کرتی ہیں یا اس لیے کہ اس کا شوہر اس کی آزادی پر قبضہ کر لے گا یا اس کی آزادی کو چھین لے گا وہ صرف اس کی اجازت سے ہی نکلے گی اور وہ اسے کام کرنے یا ملازمت جاری رکھنے سے منع کر دے گا یہ بعض شوہروں کے غلط سلوک اور رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے معاملات میں حد سے تجابوس کرنے کی وجہ سے رد عمل کا نتیجہ ہے بصورت دیگر قوامیت ایک شریح حکم ہے مطلب شوہر کو وہ کرنا ہے جو اس کی بیوی کے نظم و نسق اور دیکھ بھال کے معاملات کی اصلاح کرے اور اس کی حفاظت کرے یوں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور اسی میں عورت کی عزت اور اس کا احترام ہے اس لیے کہ اس کو ایسے سردار کے ماتحاد کیا گیا ہے جو اس کے معاملات کو انجام دیتا ہے اور اس کے مفادات کو دیکھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کی خوشیہ اور اتمنان کے لیے حقیقی وجوہات کو بروعے کار لاتا ہے شاید اس سے بہت سے خواتین یہ غلط فہمی کو دور کیا زکتا ہے کہ قوامیت عورت پر تسلط مسیبت اور ظلم ہے اور یہ خواتین کے شخصیت مٹا دینے والی ہے بعض لڑکیوں کی شادی سے کنارہ گشی کی ایک وجہ میں سے یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کا بھی معاملہ اس کی طرح نہ ہو جائے جس کی شادی شدہ زندگی کی ناکامی کے بعد طلاق ہو گئی تھی تو وہ اپنے آپ کو کوانی رکھتی ہیں یہ غلط ہے کتنی لڑکی نے شادی کیا اور اس کے معاملات درست رہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں اور انہوں نے اچھی زندگی بسر کی ان دونوں کے درمیان اللہ کے شکر سے علاہد کی نہیں ہوئی بلکہ محبت اور رحمت کا معاملہ رہا اللہ کے بندوں طلاق سے خواتین پر برے نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اپنے شوہر سے طلاق کے بعد وہ بہت زیادہ افسردگی حسن اور بیچینی محسوس کرتی ہیں لیکن ایک عجیب و غریب چیز اور غیر فطری چیز یہ ہے کہ بعض طلاق یافتر خواتین اپنے شوہر سے طلاق کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کرتی ہیں جس میں وہ اپنے گھر والوں رشہداروں اور سہیلیوں کو دعوت دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر کی طلاق پر خوشی کا اظہار کریں مسلمانوں بہت سارے طلاق کے مسلمین کی تنبیہ سمجھ میں نہیں آتی کہ طلاق کی کسرت سے واقع ہونے کے بعد وہ اس کوشش کرتے ہیں کہ طلاق بالکل بھی واقع نہ ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ معاشرہ ایک مثالی حالتیں پہنچیں کہ شادی کامیابی اور تسلسل کے ساتھ چلے ہرگز نہیں یہ تو فضلت والے زمانے میں بھی نہیں تھا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس مشکل مسئلے کو سمجھنا ہے ازدواجی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطلہ طلاق کو آسال سمجھنا اس سے بلکل بے پرواہ ہو جانا جسے سنگین نتائج منتج ہوتے ہیں کتنے گھر تباہ ہو گئے خاندان الگ ہو گئے رشتے ٹوٹ گئے اجتماع بکھر گئے اور گناہوں والے کام انجام پائے ہمیں اس مسئلے کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے اور اس کی نشاندہی کرنا چاہیے اور معاشرے کے تمام اداری اور افراد جو اس میں ماہر ہیں اور مسلحین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس کی عظمت کے بارے میں آگاہ کریں جس نے بہت سے لوگوں کو اس سنگین مسئلے میں افتلا کیا ہے اور وہ اس بیچین بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں بھائیو طلاق کے رجحان کے علاج کے عملی وسائل میں سے شادی کرنے جارہے لوگوں کے لیے تعلیمی تربیتی کورس کا انعقاد ہے اس لیے کہ پرہیز علاج پر مقدم ہے اور پریشانیوں کے واقع ہونے سے پہلے جوروں کی تعلیم و تربیت کے راستے سے علاج طلاق کی شرح میں کمی کرتا ہے تو جوروں کے سامنے پیش کی جا رہی قیمتی اہم معلومات علمی و معاشرتی نصیحتیں اور باہمی تعامل میں اہم عادات اور قابل لحاظ عاداب ان تمام سے شادی کے بعد ان کے مستقبل کے زندگی میں عظیم فائدہ ہوگا جو ایسی مضبوط عمارت اور صحیح سالم بنیادوں پر خاندان کے استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا جو بیزن اللہ شادی کے کامیاب ہونے کی زامن ہوں گی اس کے علاج میں سے میابیوی کے مابین اصلاح کی کوشش ہے اور بطور عام دو اختلاف کرنے والوں کے بیچ اصلاح کی کوشش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تقرب والے عمال میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کی اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہیں جو خیر رات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا سواب دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نمات اور صدقہ سے افضل درجہ والے عمل کی خبر نہ دوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا اس لیے کہ باہمی فساد یہ موڑنے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بال موڑ دیتا ہے بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے اس کو احمد ترمیزی اور عمود آود نے روایت کیا ہے اس حدیث میں لوگوں کے مابین تعلقات کی اصلاح کی ترغیب اور حوصلہ افضائی ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ باہمی تعلق کو بگاڑنا دین و دنیا کو برباد کر دیتا ہے ہم یہاں تعقید سے کہہ رہے ہیں کہ جھگڑوں میں دخل دینا اور بطور خاص میان بی بی کے جھگڑوں میں مرغوب عمل ہے بہت سی حالتوں میں خیرخواہ اور مسلح حکمہ کا نہ پایا جانا میان بی بی کے درمیان جدائی کے اسباب میں سے ہوتا ہے سنو آپ جمعہ کے مبارک دن میں ہیں آپ اس دن بہت زیادہ قصر سے درود بھیجیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان وعلو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو اللہمو صلی علی محمد وعلی محمد کے ماسلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم ناک حمید مجید اللہمو علیکہ محمد وعلی محمد کے مابارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم ناک حمید مجید اے اللہ اسلام کے مسلمانوں کو عزتہ فرما اور مسلمان اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے اے اللہ ان کے اجتماع clockwise و حج involvement پیدا کر اے اللہ تو اپنے معاہید بندوں کی مدد فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ملکوں میں امن اتمنان و ترقی و خوشحالی والا بنا دے اے اللہ تمام مسلمانوں اور مسلم مالک کو ان کے خلاف سادش رچنے والوں کی سادش کو ان کی طرف پھیر دیں اے اللہ ہمارے ملک میں امن ادا فرما ہمارے ایمہ اور سربراہن مملکت کی اصلاح فرما ایمہ اور سربراہن مملکت کی تو حق کے ذریعے تائید فرما ان کو نیک مشریر کا ادا فرما اور ان کو اس چیز توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے یا جس سے تو راضی ہوتا ہے تیرے راستے میں جہاد کرنے والے اور لڑنے والے لوگوں کی تو بذل فرما اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ اور ہمارے دشمن گذریہ ہماری صفوں کو میں تو درار نہ پیدا کر اے اللہ ہمیں تو اندھیرے سے روشنی کی طرف پھیر آئے دیں اے اللہ تو ہمارے کان اور آنکھوں میں ورکر دا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اس لئے کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے ہمیں شوبر کرنے والا بندہ بنا اے اللہ حضور ایسی ورادہ فرما جو ہمارے لئے آنکھوں میں دھندہ کھو اور ہمیں متقنوں کا امام بنا وآخر دعواتانی الحمدللہ حب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی